آج آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جو آزاد و مدوار پاس ہوئے تھے اور جن کو فارم فورٹی سیون میں فیل کیا گیا تھا ان کی کئی عذرداریوں میں میں بطور وکیل پیش ہوا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استعداء کی کہ یہ تمام مقدمات دو طریقوں سے آسانی سے علو سکتے ہیں کیونکہ دفعہ نو الیکشن ایک دو آزار سترہ کے تحت یہ جو کر روائی الیکشن کمیشن میں ہو رہی ہے اس کو قانون کی زبان میں انکویزیٹوریل پروسیڈنگ کہا جاتا ہے یعنی اس میں انکوائری کی جاتی ہے ہم نے کہاں اتنی سی انکوائری کر لیں کہ جو فارم فورٹی فائیف ہم لائے ہیں ان کو آپ اپنے فارم فورٹی فائیف سے ٹیلی کر دیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملے ہیں یا بصورت دیگر پریزائیڈنگ آفیسر کو بلا لے اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا فارم فورٹی سیون کے مطابق ان کے فارم فورٹی فائیف جو ہیں ان کے نتائج صحیحین کارپوریٹ ہوئے ہیں بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی ایک کیس میں بھی ہماری یہ استعداء قبول نہیں کیے ابھی تک اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا زیادہ زور اسی پہ ہے کہ ہم ٹریبیونلز میں جائیں ابھی تک جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے یہ ہی اندیا مل رہا ہے یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد آئی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی فاؤنڈنگ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے دو ریٹ پیٹیشن میں نے دائر کی تھی ایک ریٹ پیٹیشن میں یہ استعداء کی گئی تھی کہ جیل حکام وکلا کی خان صاحب کے ساتھ ہونی والی ہر ملاقات کو ریکارڈ کرتے ہیں ان کے دو بندے ایک وکلا کے ساتھ اور ایک خان صاحب کی پیچھے بیٹا ہوتا ہے اور قانون شہادت کے تحت بار پرکٹیشنر ایکٹ کے تحت اور آئین پاکستان کے آرٹیکل دس اے کے تحت وکیل اور موکل کی جو کنورسیشن یا گفتگو ہوتی ہے اس کو قانون کلاسیفائیڈ پریولیج کا درجہ دیتا ہے یعنی کوئی ان کو سن نہیں سکتا ہے تو عدالت نے گزشتہ پیشی پہ جیل حکام کو طلب کیا سرکار کو نوٹس کیا آج اس پہ سمات ہوئی اور لینڈ مارک فیصلے میں اسلام آباد آئی کورٹ کے ہانرے بل جج سردار ایجاز عساق خان نے یہ قرار دیا ہے کہ آئیندہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی ملاقات وکلا کی ہوگی اس کو کوئی بھی جیل کا کوئی بھی افسر یا ماتات ہمارے ساتھ نہیں بیٹے گا نہ ہماری کوئی کارروائی سنے گا نمبر ون نمبر دو جج صاحب نے اس پہ بھی حیرت کا اظہار کیا کہ سات آٹھ ماہ سے جب سے خان صاحب آئے ہیں تو ہماری کوئی دستاویز خان صاحب تک لے جانے نہیں دی جاتی ہے حتیٰ کہ پین سٹیشنری کسی قسم کی تو انہوں نے یہ بھی اجازت دیئے کہ وکلا کے کوئی دستاویزات نہ سکین ہوں گے نہ کاپی ہوں گے اور نہ سٹیشنری لے جانے پہ کوئی روکتام ہوگی دوسری بات جو ہم عدالت کے نوٹس میں لائے اور جس پہ عدالت نے آج اکم جاری کیا کہ الیکشن ہونے کے بعد سینیٹرز ایمینیز ایم پی ایس خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ہر کیس میں جیل اکم کہتے ہیں کہ ہم اپنے تئی ملاقات نہیں دے سکتے ہیں ہم اپنے تئی ملاقات نہیں دے سکتے ہیں اور ہمیں آئی کورٹ آنا پڑتا ہے تو اس پر عدالت نے جیل اکم کو یہ ادائے دی کہ آئندہ جو بھی خان صاحب کی ملاقات آئیں آپ خود فیصلہ کریں گے اور ملاقات دیں گے تو یہ آج کی کا روائی تھی جس پہ آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا انقریب پاکستان تحریکی انصاف پنجاب کے حوالے سے اپنے لاعمل کا اعلان کرے گی آج ہمارے ایم پی ایس کو اسیملی آل میں جانے نہیں دیا گیا اور جب سے مریم نواز کا نام سامنے آیا ہے تو عمران ریاض کی گریفتاری سے شروع ہونے والی استبداد جو ہے آج تک جاری ہے دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ پنجاب جو ہیں وہ انقریب تمام آزاد مند صافیوں کیلئے جمہوریت پسندوں کیلئے اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والوں کیلئے نوگو ایریا بنا دیا جائے گا بہت شکریہ مریم نواز وزیراللہ پنجاب بن گئی ہیں تو آپ راستہ نہیں روک سکے یہاں پر مرکز میں شباز شریف آ رہے ہیں تو ان کا راستہ کس طرح پر روکیں گے ہم تو یا تو عدالتی طریقے سے روک سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن ہم نے عدالت میں گزارا سپریم کورٹ گئیوں میں وہاں پہ آرٹیکل ونٹی فور تری کی پیٹیشن دائر کیے احتجاج کیلئے خان صاحب نے لا عمل دینا ہے کہ آیا جس دن نیشنل اسمبلی کی وہ ٹیکنگ ہوگی کیا اس دن احتجاج کرنا ہے یا اسمبلی میں جا کے ہم نے الف اٹھانا ہے آج ہماری ٹیم کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہوگی اور اس حوالے سے اڈیالہ جل سے خبر آ جائی گی شکریہ 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 شکریہ